سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ منور فاروقی یہ شو نہیں جیتے لیکن سب کو نہیں معلوم کہ منور فاروقی ہی یہ شو جیتنے والا ہے بیک ٹو بیک لوگوں ان پہ الیگیشن لگا رہا ہیں الزام لگا رہا ہیں جھوٹے الزام لگا رہا ہیں کچھ لوگ ان پہ ایسی بنیاد الزام لگا رہا ہیں جیسے انجلی اروڑا نے ان پہ الزام لگایا جبکہ انجلیا روڑا یہ بھول گئی تھی کہ لاک اپ میں منور فاروقی ہی تھا جس نے اس کو سپورٹ کیا تھا تو انجلی بھی جس تھالی میں کھا رہی ہے اس میں چھیت کر رہی ہے اس لیے اگر اس کو غلط فہمی انجلیا روڑا کو کہ منور فاروقی اکیلا ہے تو ایسا نہیں ہے میں منور فاروقی کا بھائی بن کے سامنے آیا ہوں یہ لڑائی میں لڑتا رہوں گا کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے منور فاروقی ہی بھی اس بار بیگ باس وینر بیگ باس سیونٹین کے وینر ہے یہ میں دل سے میری دعا بھی ہے آڈینس سے بھی میری دعا ہے میں یہ سب چاہتا ہوں اور لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو ہرانے کے لیے ان کو نیچے دکھانے کے لیے لیکن کچھ نہیں ایسا ہو سکتا ہے آئیشہ ایک بہت بڑی فیک لڑکی ہے اس نے کیا معلوم کیا کیا اس کو سری بیگ باس میں آنا تھا تو اس نے منور کا ساتھ پکڑ لیا جبکہ منور نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا جو بھی منور کے ساتھ اس کا ریلیشن تھا وہ الگ چیز تھی لیکن بیگ باس میں آکے اس نے منور فاروقی کی ایمیج خراب کرنے کوشش کری اس کے لیے بھی پہلے میں نے دنیا کے سامنے لائیا تھا جو آلیڈی بہت وائرل ہو چکا ہے لوگوں نے میرا سپورٹ کیا کہ ہاں منور صحیح ہے آئیشہ غلط ہے آئیشہ بھی بہار ہونے والی ہے دیرے دیرے آپ دیکھئے سب غلط لوگ ایوکٹ ہو رہا ہیں سب لوگ بہار جا رہا ہیں صرف منور فاروقی بچے گا اور لاک اپ کی طرح منور فاروقی ہی ممبئی کی شان بنے گا اور بیگ باس سیونڈین کی ٹروفی لے کے آئے گا اور کیا لگتا ہے بیگ باس سیونڈین کی جو جرنی ہے منور کی سب سے خاص بات کیا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ ریل ہے کبھی بھی آپ دیکھئے کوئی بھی وہ فیک ڈرائما نہیں کرتا ہے ایک شو کے اندر کبھی وہ ایکٹنگ نہیں کرتا ہے اور یہ جتنے باقی جو لوگ ہیں جتنے ایکٹر آ رہا ہیں وہ تو ایک سٹینڈ اپ کومیڈین ہے اب جو ریل تھا وہ آ کے ہر شو میں دکھاتا ہے اس لیے ایک شو اتنا بڑا شو تھا لاک اپ جس میں وہ وینر بنا اس میں بھی اپنے ریل چیزیں دکھا رہا ہے دنیا کے سامنے جنون بن کے آ رہا ہے بٹ لوگ اس کی امیج خرانے کی کوشش کر رہا ہے جس کے لیے میں نے انجلی ارورا کو وارننگ دی تھی پہلے بھی ابھی وہ نہیں مان رہی ہے تو میں نے انجلی ارورا کے خلاف آپ یہ دیکھی ایک کمپلین ابھی فائل کر دی ہے اس میں کلیر مینشن ہے کہ اگر تم نے نیکس ٹائم ایسا کیا تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا اور ابھی بھی تمہیں اس کا کامیازہ بھگتنا پڑے گا اس میں کلیر مینشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک کاپی ممبئی کے انکم ٹیکس کمیشنر کو بھی دے رہا ہوں جس پہ میری ان سے ریکویسٹ ہے جس پہ میں نے کلیر مینشن کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سر چار کروڑ کا گھر انجلی ارورا نے ابھی کھریدا ہے ایک شو میں جا کے کوئی چار کروڑ کا گھر کیسے لے رہا ہے تو پلیز اس کی بھی جانچ کری جائے انجلی ارورا کو انجلی ارورا کا بلائے جائے اسے پوچھتاچ کری جائے میں انکم ٹیکس کمیشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں چار کروڑ کا گھر اگر کوئی ایک شو میں جا کے کر رہا ہے تو پلیز مجھے بھی اس شو میں بلائے جائے دنیا کو بلائے جائے کہ اگر چار چار پانچ پانچ کروڑوں پر ایک شو میں مل رہا ہے تو انجلی ارورا ایک انسان پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو تیس تین انگلی اس کی اوپر اٹھتی ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر نیکس ٹائم انجلی ارورا نے ایسا کچھ بھی کیا تو میں سو کروڑ کا ڈیفیمیشن کیس انجلی ارورا پر کروں گا بہتر یہ ہی ہے میں کسی سے پرسنلی مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے منور فاروقی سے مافی مانگ لیں ابھی وہ گھر کے اندر ہے ابھی مافی مانگ لیں نیشنل چینل پر مافی مانگ لیں جیسے انجلی نے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کری